سبسکرائب کریں یونانی ہیلتھا چینل کو اور پریس کریں الائیکن کو نئے ویڈیو کو پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج میں ریویو کرنے جا رہا ہوں ہمدرد کمپنی کا کرس خراتین اور روگنے خراتین کا جو مردوں کے لیے ایک بہترین دواء ہے اور تیل ہے ان دونوں دواء کا استعمال جوانی میں کی گئے گلتیوں اور سادھی سدہ جندگی میں ہو رہے پرابلم کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین دواء ہے اس دواء کے استعمال سے مردوں کی ہر طرح کی سیکسول پرابلم کو دور کرتی ہے اور کھویا ہوا جوز واپس لاتی ہے اور تیل کے استعمال سے لنگ کی لمبائی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ لنگ کی ہر پرکار کی سمسیہ کو دور کرتی ہے تو آئیے جانتے ہیں کس خراتین کی گولی اور خراتین کے تیل سے کیا کیا فائدے ہیں اس سے کون کون سی بیماری میں استعمال کر سکتے ہیں اس سے کون کون سا بینیفیٹ ہوگا اسے کیسے استعمال کرنا چاہئے پوری ڈیٹیل تو آپ اس ویڈیو کو آخری تک دیکھیں تاکہ اس دواء کی پوری جانکاری صحیح صحیح مل سکیں جیسا کہ آپ سکین پہ دیکھ پا رہے ہیں یہ دو طرح کی دواء ہے ایک کورس یعنی چپٹی ہوئی گولی کی سکل میں ہے اور دوسرا اسی کا تیل ہے پہلے بات کریں گے کورس خراتین کے فائدے اور استعمال کے صحیح طریقہ کے بارے میں تو دوستو جو لوگ جوانی میں زیادہ حیث میتھن کر کے اپنا لنگ خراب کر چکے ہیں جس کی وجہ سے ان کے لنگ میں ایریکشن کی کمی ہو گئی ہے لنگ میں کٹھورپن بلکل نہیں رہتا زیادہ دیر تک ان کا خراب نہیں رہا پاتا سمبھوک کے وقت کچھ کیے بینا ہی ویر نکل جاتا ہے یا ان کا سمبھوک ٹائمنگ بہت کم ہے ویر پتلا رہتا یا سکرانوں کی کمی ہے زیادہ حیث میتھن کر کے یا زیادہ سمبھوک کرنے سے لنگ کے نسو میں درد رہتی ہے یا لنگ ڈھیلا پڑ گیا ہے ویسے لوگوں کو ایک بار کچھ خراتین کا ضرور سیون کرنا چاہیے یہ دوا آپ کے لنگ کو کٹھور بنائے گی مردانہ طاقت کو بڑھائے گی کھویا ہوا جوس واپس کرے گی جس سے آپ سادی سدہ جندگی کا بھرپور مجھا لے پائیں گے اس دوا کے استعمال سے آپ کے لنگ کی تمام طرح کی کمجوری دور ہوگی خون کو تیج کر کے لنگ میں کٹھورپن لائے گی سکھ پتن جیسی پرابلم کو دور کرے گی ٹائمنگ کو بڑھائے گی آئیے جانتے ہیں کھوز خراتین کے استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کھوز خراتین کی دو گولی کو لبوبے کبیر کے ساتھ ایک چمچ لیں اوپر سے دور پی لیں کھوز خراتین کی قیمت دیر سوڑ پیا ہے جس میں بیس پیس کی گولی رہتی ہے اب بات کریں گے خراتین کے تیل روگنے خراتین کی جو مردوں کے لنگ کے سائج کو بڑھانے کے لیے بیشت تیل ہے اس تیل کے استعمال سے بچپن میں کی گئی گلتیوں کی وجہ سے جن کا لنگ کا صحیح طرح سے لمبائی نہیں بڑھ سکا ہے لنگ کا سائج چھوٹا ہے زیادہ سمبھوک کرنے کی وجہ سے لنگ کے نسو میں درد رہتا ہے جلدی سگر پتن ہو جاتا ہے ایریکشن کی کمی راتی ہے جو اپنے لنگ کے سائج کو لے کر سنتوش نہیں ہے ویسے لوگوں کو ایک بار خراتین کا تیل استعمال جرور کرنا چاہیے اس تیل کو رات کو سونے سے پہلے لنگ کے اوپری حصہ کو چھوڑ کر پورے لنگ پر پانچ چھے بون تیل لگا کر مالیس کریں ہلکی ہلکی پھر ایک پان کا پتہ لے کر پورے لنگ پر لپیٹ کر پتلے دھاگے سے پان کے پتے کو بان لے اس سے آپ کا لنگ کا سائج بڑھے گا اور لنگ کا ہر پرکار کی سمسیہ کو دور کرے گا اس تیل کی قیمت ماتر پیتی سرپیہ ہے یہ دونوں دوا 100% یونانی ہیں اس کا کوئی بھی سائج ایفیکٹ نہیں ہے یہ دونوں دوا آپ کسی بھی یونانی دوا دکان سے آپ کھڑی سکتے ہیں یا آل لائن بھی مگا سکتے ہیں امید ہے دوستو آج کی جانکاری پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو میں سیئر کریں کوئی سوال یا سجھاؤ ہو تو کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ترنگ مل جائے موسیقی